موسیقی اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو ہمیں سیار کریں گے وستی ایشیا مالک اسبکستان کی جو کہ انتہائی دلکش اور ایک خوبصورت ملک ہے وہاں کے لوگوں کا رہن سہن ملکی تاریخ اور کلچر حضرت امام بخار رحمت اللہ کے مازار کی زیارت اس کے ساتھ امیر تعمور کا مقبرہ آرکاف بخارہ خدا یارہاں کا محل کالین مسجد اسبک لوگوں کی شادی اور تاریخی کلچر اس کے ساتھ اکیس ہزار روپے میں اس ملاقب کیسے ویزہ حاصل کر سکتے ہیں اس طرح کی سب انٹرسٹنگ چیزیں آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام نئی آنے والی دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل بلال ٹی وی کو سسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کے مزید انفارمیٹی ویڈیو آپ دیکھ سکے تو چلتے ہیں اسبکستان کی سیر پر اسبک جو کہ تین لفظوں سے مل کر بنا ہے اسبکستان جس کا مطلب ہے اسبک لوگوں کی سرزمیر اسبکستان کا مکمل سرکاری نام جمہوریہ اسبکستان ہے ملک کا سب سے بڑا اور قدیمی شہر تاشکند ہے ملک کا کل رقبہ چار لاکھ اٹھالیس ہزار نو سو اٹھتر مرپہ کلومیٹر پر محیط ہے ملک کی اگر آبادی کی بات کرے تو ملک کی کل آبادی تین کروڑ ساٹھ لاکھ اور پچیس ہزار افراد پر مشتمل ہے اس اگست نائنٹی ون کو اسبک سپریم لیڈر نے سیویت جونین یعنی ایس ایس آر سے الیدگی کا اعلان کیا اور اس طرح سیویت جونین کے ٹوٹنے کے بعد اس ملک میں ازادی کا سوری کلو ہوا ملک کی سرکاری زبان ازبک ہے اس کے ساتھ کیا سرکاری زبانوں میں تاجک، ترکمن، اریبک، بہاری اور رشیل زبانے بھی مولی جاتی ہیں ملک کی اگر جیوگرافی کی بات کریں تو اس ملک کی سرحدیں جنوب بغرب میں ترکمانستان شمال میں قضاقستان جنوب میں تاجکستان اور مشرق میں کرگستان سے ملتی ہیں ازبکستان وزتی ایش ایم مالک میں سب سے بڑی ریاست ہے یہ ملک ایک لینڈ لاک کنٹری کہلاتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی سمندر نہیں لگتا چاروں اطراف سے زمینی بارڈر ہی اس کے ساتھ لگتے ہیں بہیرہ ایک زبین کا تعلق کسی بھی سمندر سے نہیں ہے لہٰذا ازبکستان ان دو ملکوں میں سے ایک ہے جو مکمل طور پر لینڈ لاک کنٹری ہے ازبک لوگوں کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ مہمانواز لوگ سمجھا جاتا ہے جو بھی سیاہ یہاں کا دورہ کرتا ہے وہ یہی کا ہو کر رہ جاتا ہے ملک میں قانون کی بالادستی حکمرانوں کا احترام انہی ازبک لوگوں سے سیکھا جا سکتا ہے ملک میں کرائم ریٹ نہ ہونے کے برابر ہے ازبک ایک خلا کے گریب ملک ہے لوگوں کی مہانہ اندنی ایک ہزار ڈالف سے کم ہے اس کے باوجود پچھلے دس سالوں میں کوئی ایک گاڑی کیا ایک بائیک بھی چوری نہیں ہوا ایشئر کرائم میکزین کے مطابق ایشیا کا سب سے زیادہ بحفاظ ملک ازبکستان ہی ہے ازبکستان کا شروع ہی سے اسلامی روایات اسلامی کلچر سے بہت گہرہ لگاؤ نظر آتا ہے ملک میں جگہ جگہ تریحی مساجد عظیم مسلم حکمرانوں کے قیلے اور مقبرے اور اسی کے ساتھ حضرت عثمان گنی کا قرآن مجید حضرت امام بخار رحمت اللہ کا مزار شریف حضرت بہاو دین نقش بندی جو کسی نقش بندیہ کے بانی ہیں ان کا مزار امام ترمزی کا بھی مزار اسی ملک ازبکستان میں واقع ہے جنہیں دیکھنے کے لئے ہر سال پوری دنیا سے لاکھوں ہزاروں مسلمان ازبکستان کا رخ کرتے ہیں آپ کو ویڈیو کے اینڈ پر بتایا جائے گا کہ آپ ازبکستان کا انتہائی ایزی ویزا کیسے حاصل کر سکتے ہیں وہ بھی کم ہرچے میں یورپ سے بھی لوگ اس ملک کا رخ کرتے ہیں بو علی سینہ البیرونی الجبرا کے موجود وارزمی کی درستگاہیں بھی اسی ملک میں ہیں رات کے وقت اس ملک میں ایک حسین سما ہوتا ہے لوگ کیفے بار وغیرہ کا رخ کرتے ہیں یہاں تمام چیزیں انتہائی زیادہ سستی ہیں چائے کافی سبس کیوا یہاں کی مشہور مشروبات میں آتے ہیں یہاں مہمانوں کی ہوب ہاترت وازوں کی جاتی ہے تران تران کے روایتی کھانوں کھلوں ڈرائی فروڈ سے دسترخوانوں کو سجایا جاتا ہے اس بوگوں کی سب سے مشہور ڈش پلاو ہے دنیا میں سب سے پہلی بار پلاو بھی اسی ملک میں بنا تھا اور ازبکستان کے تمام ہوتلز میں یہ ڈش آپ کو لازمی مل جائے گی ملک میں ٹرانسپورٹ کا نہائیت اندہ نظام مجود ہے اور ٹرانسپورٹ انتہائی سستی ہے تاشکن تا سمرکن افراسیاب کے نام سے بلٹ ٹرین بھی چلتی ہے تاشکن بخارہ بزریہ ہوای جہاز اب پہنسہ چھ ہزار روپے میں بھی جا سکتے ہیں ازبکستان ملک میں سب سے بڑی اور قومی ائرلائن ازبک ائرلائن ہے جس کے پاس 33 کے قریب آدھا ہوای جہاز موجود ہیں گیارہ کے قریب ملک میں چھوٹے بڑے ائرپورٹس موجود ہیں جن میں سمرکن بخارہ ترزمی اور نوی انٹرنیشنل ائرپورٹ ہیں ازبکستان کے اگر موسم کی بات کریں تو ملک میں بس پندرہ دن گرمی پڑتی ہے اور باقی سارا سال ملک میں موسم انتہائی ہوشگوار اور تھنڈا رہتا ہے ازبکستان کی تاریخ کی تو کیا ہی بات ہے ازبکستان ملک کا نام ہی بلکہ ایک ہسٹری بک کا نام ہونا چاہیے اس ملک پر سب سے پہلے ترک خانہ بدوشوں نے نبیوں کے قریب باغبانی کی بہارہ اور سمرکن جیسے عظیم شہر ان ترک قبیلوں نے ہی آباد کیے چین اور یورپ کے درمیان یہ ملک ایک اہم رستے کا حصہ بھی بن گیا تھا دنیا کی انتہائی قدیمی سلک روڈ بھی اسی ملک سے ہو کر گزرتی ہے اس ملک میں انقلاب تب آیا جب عربوں نے جہاں اسلام کا بول پالا کیا تیرون سدی میں منگولوں کے چنگیز ہان کی شنگاری ازبکستان بھی پہنچ چکی تھی منگولوں نے پورے علاقے کو تہنیس کر دیا وقت گزرتا گیا اور اس علاقے میں قدرت کے کرشمے سے دو نئی طاقتیں پیدا ہوئی سن تیرہ سو چھتیس میں ازبکستان کے شہر سب سے تیرہ کلومیٹر دور لبراس قبیلے میں امیر تیمور نے جنم لیا اور ترکی میں اردگل کے ہندانی کمبال سنبالی امیر تیمور بہت زیادہ ذہین تھے انہوں نے دس سال میں ہی پرانے پاک حفظ کر لیا تھا امیر تیمور شروعی سے جنگجو صلاحیتوں کے مالک تھے اسی طرح امیر تیمور نے اپنی زندگی میں بیالیس کے قریب ملک فتح کیے اور ادھر ترکی میں سلطنت عثمانیہ نے مراد اول کے دور میں بلگاریا، سربیا، لیٹریا، آسٹریا یہ تمام یورپی مالک فتح کر لیے ازبکستان دنیا کے انتہائی سستے مالک میں سے ایک ہے ملکی کرنسی سوم ہے ایک سوم پاکستان میں 0.023 کے برابر بنتا ہے اگر آپ کے پاس ایک ہزار ڈالر ہیں تو وہ ازبکستان میں بارہ کروڑ، تئیس لاکس، اکانمے ہزار سے اوپر بنیں گے یعنی آپ کے پاس ہزار ڈالر ہوں کرنسی چینج کرنے والا بھی آپ سے بار بار پوچھے گا کیونکہ اس کے بدلے وہ جتنے پیسے دے گا وہ بوری میں ہی آئیں گے لیکن آپ کو اس انفلیشن کے باوجود گربت وہاں نظر نہیں آئے گی وہاں کے لوگ مسکراتے ہوئے چہرے آپ کو ہمیشہ نظر آئیں گے ازبک لوگ شاندار لباس پہنتے ہیں شادیاں انتہائی احتمام کے ساتھ کی جاتی ہیں بارات گوڑو اور گاڑیوں پر لے جانے کی روایت آج بھی برقرار ہے روایتی خانوں سے مہمانوں کا استقبال کیا جاتا ہے دلہا اور دلہن اپنے روایتی لباس میں ملبوس ہوتے ہیں اور شادی میں تمام فیملی کی افراد من کر قدیمی رکس بھی کرتے ہیں ملک کا ڈائلنگ کورٹ پلاس نائن نائن ٹو ہے اور ملک کی ڈومین جیوزی ہے اس ملک کے شہر سمرکند میں امام بخاری رحمت اللہ کا مزار بھی ہے جن کا مکمل نام محمد بن اسمائل البخاری ہے ازبکستان کے شہر سمرکند سے پچیس کلومیٹر دور ایک گوہ جس کا نام ہر تنگ ویلچ ہے اس میں امام بخاری رحمت اللہ کا مزار موجود ہے امام بخاری سنی مسلم عقائد کے بہت بڑے ایک رہانی بزرگ ہیں اور بہت سی احادیث امام بخاری سے ہی روایت ہیں تاشکند جو کہ ازبکستان کا کیپٹل سیٹی ہے جو کہ پاکستان میں ایک گھنٹے کی فلائٹ سے دور ہے بیس لات سے زیادہ لوگوں سے آباد یہی شہر تاشکند ہے تاشکند کی تاریخ دو ہزار سالوں سے بھی پرانی ہے سمرکند جو کہ سوپہ سمرکند کا کیپٹل سیٹی بھی ہے حضرت دانیال علیہ السلام کا مزار بھی یہی واقعہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قزن حضرت قسم بن عباس کا مزار بھی ازبکستان میں ہی موجود ہے بہارہ جو کہ دوستو ازبکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے یہی پر محدثین امام بخاری رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے تھے امام بخاری جب دنیا میں آئے تھے تو ان کی بینائی چلیگی تھی بچپن میں ہی ان کی والدہ اس بات سے انکھائی زیادہ پرشان تھی اور روز بارگاہ الہی میں دعائیں مانگتی تھی اپنے بیٹے کی بینائی واپس آنے کی اور اسی طرح ایک رات حضرت عباس علیہ السلام ان کی والدہ کی خواب میں آئے اور انہیں ایک خوش عبری دی کہ ان کے بیٹے کی بینائی واپس آگی ہے اللہ نے ان کی دعائیں قبول فرما لی ہیں اور دوستو امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب بھی کوئی حدیث روایت کرتے تھے تو اس سے پہلے دور کا نماز نفل پڑھ کر استخارہ کرتے تھے جب ہر طرح سے حدیث کی صحت کا یقین ہو جاتا تھا تو تب ہی اس حدیث کے اندراج کے لیے کلم اٹھاتے تھے اور دوستو اسی شہر بخارہ میں نقش بندی سنسلہ تریفت کی بہت بڑی رہانی پیشوا حضرت بہاو دین نقش بندی اسماعیل عثمانی کا بارہ سو سال پرانا مقبرہ بھی بخارہ شہر میں ہی ہے اللہ کے نبی اور اس کی آل پر لاکھ درود و سلام ہوں اور اللہ ان مقدس حسنیوں کے صدقے ہمارے گناہ بھی معاف فرمائے اور ہمیں ان مقدس حسنیوں کی مزارات پر تشریف آوری کا شرف نصیب فرمائے دوستو اگر آپ اسبکستان کی سیرو تفریق کے لیے اس کا ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسلامباد میں اس کی امبیفی ہے وہاں سے جا کر یا گھر بیٹھے بھی آپ اس کا ای ویزا حاصل کر سکتے ہیں جس کی فیس بھی انتہائی کم ہے بس آپ کے پاس چھے مہینے ویلیڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے جس کے علاوہ نہ تو کھوی بینک سٹیٹمنٹ ریکوائرڈ ہے اور نہ ہی کچھ بس آپ کے پاس ایک ائرلائن کی ٹکٹ اور اسبکستان کا ای ویزا ہو تو آپ ارامہ سکون سے اس ملک کی سیر کر سکتے ہیں اور یہ تمام مقدس مقامات اور اس طرح اسبکستان کی سیر بھی کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کلال ٹی وی کو سسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی امزید انفارمیٹی ویڈیو آپ کائن کر دیکھ سکیں